موسیقی اور میں آج آپ کو پیلڈ کونٹیٹی سروے میں گلاس نمبر سکسٹین پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ماربل سٹون ٹیل کی کونٹیٹی کو پائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاو تو کلکولیٹ دی کونٹیٹی آب ماربل سٹون ٹیل اینڈ ویڈ سیمنٹ اس کے علاوہ ویڈ سیمنٹ کی کونٹیٹی ہم کیسے پائنٹ کریں گے اور ماربل پورڈر ویڈ ریشو ون ریشو ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فلور ہے پرش ہے آپ نے اس کے لیے کوئی بھی آپ نے معلوم کرنے ماربلز ہو گیا اس کے علاوہ ٹیلز ہو گیا تو یہ آپ کے پاس سکوئر پورٹ میں یعنی ایریا میں آپ نے اس کو پائنٹ کرنے ٹھیک ہے کیوبک پورٹ میں یہ نہیں ہوتا والیوں میں یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس ابھی ایک فلور ہے جس طرح یہ میرے پاس ایک فلور ہے جس کی لین ہے 12 feet 12 feet اس کی ویٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے پاس 0.5 inch مارٹر ہوگا ٹھیک ہے نیچے جو ماربل ہے اس کے نیچے جو مارٹر ہوگا یعنی ویڈ سیمنٹ کا ٹھیک ہے ویڈ سیمنٹ کا یہ مارٹر ہوگا وہ 0.5 inch اس کی تکنس ہوگی اور اس کے اوپر جو ہوگی 3 x 4 inch یعنی 4 inch ماربل ٹیل لگے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لیکھتا ہوں floor length آپ کے پاس کتنی ہے 12 feet ہے ٹھیک ہے multiply by weight اس کی کتنی ہے وہ بھی 12 feet ہے پھر multiply by 0.5 inch آپ کے پاس جو مارٹر ہے اس کا thickness ہے 0.5 inch یعنی half inch ہے ٹھیک ہے تو half inch کو جب آپ کو put میں convert کریں گے 0.5 inch divide by 12 تو ایسے آتے ہیں 0.04166 feet ٹھیک ہے 0.5 divided by 12 تو ایسے آتے ہیں 0.0166 ھیک ہے ھیک ہے اوکے یہ آپ کے پاس ہو گیا یہاں پر 0.014166 feet آپ کے پاس جو نیچے مارٹر ہو گا اس کا یہ دیکھنے سا گیا اب آپ کے پاس اس سے total volume آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں volume ٹھیک ہے volume ابھی ہم نے سب سے پہلے جو پسپ میں volume کو point کر دینا ہے تو volume اس کا total کتنا آ جائے گا یہاں پر دیکھیں 12 12 144 multiply by 0.04166 تو یہ دیکھیں 5.99 یعنی 6 cubic foot آپ کے پاس weight volume آیا ٹھیک ہے 6 cubic foot آپ کے پاس total weight volume آیا اب اس کو ہم نے کیا کرنے weight volume کو جب آپ white cement ہم نے point کرنے ہیں weight cement میں جب آپ weight کو dry میں convert کریں گے تو 1.27 سے آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا بھی ہوں dry volume dry volume آپ کے پاس کتنا آئے گا آپ کے پاس total volume کتنا آیا 6 آیا 6 کو آپ multiply کریں گے 1.27 سے ٹھیک ہے کیونکہ ہم 27% جو ہوتے 27% وہ ہم اس میں لیتے ہیں par wastage bulking اور مزید اس میں اور بھی کچھ ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر یہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 27% اس حساب سے یہ بنتے ہیں 1.27 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں 6 multiply کر دے اس کو 1.27 سے تو یہ آپ کے پاس dry quantity آجے گا یہ آیا 7.62 ٹھیک ہے cubic put ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس cubic put آیا اور dry volume یہ آیا آپ کے پاس جواب اس کا ٹھیک ہے next آپ نے بھی کیا کرنے ratio ratio آپ کے پاس 1 ratio 2 ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے 1 ratio 2 یعنی 1 جو ہے یہ آپ کے پاس marble powders ہے اور 2 جو ہے یہ white cement ہے ٹھیک ہے ایک حصہ marble powders اور دو حصہ white cement ہوگا تو اب میں لکھتا ہوں یہاں پر sum up ratio 1 plus 2 is equal to 3 یہ آپ کے پاس 3 ہے آیا اوکے اب میں point کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے first میں marble powder ٹھیک ہے marble powder quantity آپ کس طرح point کریں گے ابھی اس میں ٹھیک ہے آپ کے پاس sum آپ powder میں لگتا ہوں marble powder ٹھیک ہے multiply کر دیں اس کو dry quantity سے dry quantity اور اس کو divide کر دیں آخر sum up ratio پہ ٹھیک ہے آب آب آپ دیکھیں آب کے پاس ratio of marble کیا ہے تو وہ 1 ہے آپ کے پاس ایک حصہ marble ہوگا ٹھیک ہے تو 1 multiply weight dry quantity آپ کے پاس 3 sorry dry quantity 7 7 point 62 اور divide کر دیں اس کو sum up ratio آپ کے پاس marble powder کی quantity آجے گی 1 multiply by 7 point 7 point 62 ٹھیک ہے اور اس کو آخر میں divide کر دیں 3 پہ تو یہ آپ کے پاس آیا 2 point 5 4 cubic quarter ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 2 point 5 4 cubic quarter marble جو powder ہوگا اتنا استعمال ہوگا اس پرش میں اس کے علاوہ اگر اس کو آپ اگر اس کو convert کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پتہ اگر cement bags کی volume ہے وہ 1 point 2 5 ہے ٹھیک ہے تو 1 point 2 5 پہ divide کر دے ٹھیک ہے divide by 1 point 2 5 ہو تو یہ آپ کے پاس 2 bags تک marble powder اس میں استعمال ہوگا 2 bags marble powder ٹھیک ہے آپ کسی کو سمجھا سکتے کہ cement جتنی 2 بوری آپ کا marble powder استعمال ہوگا اس پرش میں اس کے علاوہ میں آتا ہوں second number پہ میں لکھتا ہوں یہاں پر white cement اب اس پرش میں white cement کتنا استعمال ہوگا ٹھیک ہے white cement کا بھی طریقہ same یہ پائنڈ کرنے کا ratio آپ کو آپ نے لینے white cement آپ کے پاس white cement ratio کیا ہے اس کو multiply کر دی نے try quantity سے اور divide کر دی نے sum up ratio پہ آپ نے اس کو divide کر دی نے ٹھیک ہے ratio آپ کے پاس جو ہے white cement کی 2 ہے یہاں پر دیکھیں دو حصص white cement ہوگا اس کو multiply کر دیں dry quantity آپ کے پاس seven point six two اور divide کر دیں last میں 3 پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا کہ آپ کے پاس total volume جو ہوگا وہ white cement کا استعمال ہوگا اس پارش میں ٹھیک two multiply by seven point six two اور last میں divide کر تو five cubic put آپ کے پاس volume ہوگا total white cement کا استعمال ہوگا اس کو آپ divide کر دیں one point two pipe پہ اس کو بھی آپ convert کر دیں cement big تو اس کو divide میں کرتا ہوں one point two five four bags ٹھیک ہے آپ کے پاس total four bags white cement استعمال پہ ٹھیک تو اس طریقے سے آپ white cement marble border اور اس کے بعد ہم ترد نمبر پہ آتے ہیں اس میں ترد نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے marble آپ کے پاس marble stone اس کو ہم کیسے find کریں ٹھیک مثال کے طور پر آپ کے پاس marble کی جو پیمائش ہے وہ 12 inch ہے ٹھیک پیمائش یہاں پر پیمائش کیجئے ہم نے یہاں پر marble کی جو پیمائش ہے dimension وہ 12 inch ہے ٹھیک تو اب ہم نے یہاں پر marble بھی پائنٹ کرنے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنے marble پائنٹ کرنے کے لئے آپ نے لینے area of floor ٹھیک area of floor اور اس کو divide کر دینے area of one marble ایک marble کا area ہوگا اس پہ آپ نے divide کر دینے تو اس سے آپ کے پاس numbers of marble آج گے آپ پاس total اتنے numbers marble استعمال ہو تھے ٹھیک اور اس کے علاوہ marble پورڈر یہ آپ اس کو پیلر پیلنگ کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم marble لگاتے تو اوپر پیلنگ جو 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 ہوتے ٹھیک تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں marble پورڈر کو ٹھیک اب marble ہم پائنٹ کرنے area آپ پاس floor کا کتنے total area آپ کے پاس 12 12 144 ٹھیک تو میں یہ پر لکھ بھی دیتا ہوں 12 x 12 پیلنگ ٹھیک اس سے آپ کے ساتھ آئے 144 square پورڈر ٹھیک یہ آیا اب اس کے بعد next آپ کے پاس marble کے جو area 1 by 1 پیلنگ ہے ٹھیک تو زہری بات اس سے 1 آئے گا 1 square پورڈر ٹھیک اب آپ نے اس کا طریق کار کیا ہوگا area of floor وہ آپ کے پاس 144 اور اس کو آپ نے divide کر دی ہے area of marble area of marble کا کتنے تو وہ آپ کے پاس دیکھیں 1 ہے ٹھیک ہے جب اس کو divide کریں تو اس سے وہ جواب آئے گا 144 numbers of marble ٹھیک total آپ کے پاس 144 marble استعمال ہوں گے ٹھیک area of floor اور یہ جو ہے area of one marble ٹھیک تو marble بھی آپ کے پاس معلوم ہو گئے کہ اتنے عدد آپ کے پاس total اس کے لئے marble چاہی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے total جو ہے ویڈ سیمنٹ بھی معلوم کر دیا اور اس کے علاوہ آپ نے powder بھی معلوم کر دیا کہ کتنے powder اس میں استعمال ہوں گے 2.54 cube put marble powder use 5 cube put white cement use اور اس کے علاوہ 144 آپ کے پاس total جوں گے وہ marble اس میں استعمال ہوتے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے آگے نیکس رس میں کر سکتے marble میں جو ویڈ سیمنٹ سے لے کر 10% تک ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے کہ اس کو ایڈ کرنا چاہتے تو آپ ان تینوں کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہے marble کا اس کے علاوہ آپ ویڈ سیمنٹ ویڈ سیمنٹ اور marble پورڈر آپ 33% لے لے اور جو marble سٹون آپ کے پاس جو ہو گا وہ 5 سے 10% تک لینے ٹھیک ہے تو یہ تا ہمار آج کا lecture امید کر ہم آپ کو پسند آیا ہو گا نیکس lecture جو ہمار رہو گا رہو